نمسکار میں آمنترت کر رہا ہوں راگگری کے منجھ پر منجری کو منجری سواغت ہے آپ کا جی بہت بہت دھنیواد تھانکیو سو مچ اور جو بھی مجھے آج سن رہے ہیں آپ سب کو میرا نمشکار تو منجری یقیناً آپ کو بھی اس کائکرم کی اچھی فیڈبیک ملی ہوگی اور اچھی یادیں ہوں گی لیکن میرا سوال تھوڑا سا الگ ہے اس کتاب کی اس کائکرم کی جو سوینیر ہے جو بھی تک میں نے سمحال کے رکھا ہے اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے منجری غزل تو اس نام کی کیا کہانی ہے یہ نام کیا منجری غزل تو نہیں رکھا گیا ہوگا یہ کیسے یہ کیسے ہوا جی بات تو صحیح ہے کہ ایسا لکھا گیا ہے لیکن اس سے میرا کوئی سمبت نہیں ہے سچائی یہی ہے کہ میرے ماتا پتا نے میرا نام منجری رکھا ہے اور جب سے میں گانا گاری ہوں تب سے میں اپنا فرس نیم ہی یوز کر رہی ہوں یہ شاید ان کا پیار ہے جنہوں نے بھی ایسا جوڑا ہے جیسے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں یہ بات ان سے پوچھنا چاہوں گی جنہوں نے بھی ایسا لکھا کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا اچھا منجری اب جب اس دلچسپ کہانی کو ہم نے سن ہی لیا ہے تو شروعات کرتے ہیں اور جس کے نام کے ساتھی غزل شب جڑا ہو یا جوڑا گیا ہو دونوں صورتوں میں کسی غزل سے شروع کرتے ہیں تینہیں سی انٹیب کو جی ضرور مونینہ ہاہ 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 سجتا کوئی اور ہے سر آئینا میرا اکس ہے سر آئینا میرا اکس ہے بس آئینا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا اچھا منجری آپ کا بچپن آپ کی سکولنگ اومان میں ہوئی ہے یہ تھوڑا سا سلسلے وار طریقے سے بتائیے شروعات بچپن کیسے ویدیش میں رہی ہیں آپ پھر بھارت کا جو آپ کا واپسی بھارت کی ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہیں جی میں چار سال کی تھی جب میں مسکت چلی گئی اپنے ممی بابا کے ساتھ اور سکولنگ پڑھائی سب کچھ مسکت میں ہی ہوا ہے اور سنگیت سیکھنا میں نے وہی سے شروع کیا اور اس کے بعد آفتر مائی ٹویلتھ آئی وز بیک اینڈیا اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں کئرل کی رہنے والی ہوں آئینا نیٹو آف کئرلا اور میں نے کالیج جو ہے میری کالیج کی پڑھائی سب میں نے کئرلا میں کی ہے آئیو دانا پوز گراجویشن ان میوزک اور جب سے کالیج جوئن کیا تھا تب سے میں پکچروں میں گا رہی ہوں دکشن بھارت کے جو پکچر ہوتے ہیں تو ان میں میں نے بہت سارے گانے گائے ہیں تو یہ سب آئی بلیب دس اس آل بلیسنگ آف گاڈ یہ اومان کا ذکر میں نے اس لیے بھی کیا کیونکہ میں راگگری کے سبسکائبز کو بتا دوں کی منجری کو نائٹنگ گیل آف اومان بھی کہا جاتا ہے اس لیے یہ ذکر مجھے آیا اور اس لیے مجھے لگا کہ اس پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں ویسے منجری ابھی تک جو ہم نے آپ سے باتچیت کی یہ تو باتچیت ہوئی آپ کے اتر بھارتیہ گائین چونکہ غزلیں مولتہ اپ شاستریہ گائین جو ہم سیمی کلاسیکل جانر کہتے ہیں اس کا حصہ ہے لیکن آپ کی ایک بڑی پہچان ہے جو آپ نے دکشن بھارتیہ فلموں کے لیے گایا ہے اس کے بارے میں بتائیے جی میرے کریئر کی شروعات دو ہزار چار میں ہوئی میں نے کالیج جوین کی تھی اور تب سے میں فلموں میں گانے گا رہے ہوں I find myself really blessed and lucky to be part of the film industry مجھے انٹروڈیوز کیا تھا الہی راجے سر نے انہوں نے مجھے تمہر تیلگو اور کندہ میں انٹروڈیوز کیا اور I have been lucky to work with the legendary music directors of Malayalam film industry tamil تیلگو کندہ industry and جی میں میں بہت خوش ہوں اس بات سے کی music is my life and میں موسک سے جوڑی ہوں اور because of that I have been able to sing for different music directors ان کے جو compositions ہیں وہ میری آواز میں لوگوں نے سے جڑے ہوئے تو اس پر ہم اس انٹروڈیو میں ابھی تھوڑا آگے آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ کے شروعاتی گروہ رہے ان کے بارے میں بتائیے جی جب میں پانچ سال کی تھی تب سے میں سنگیت سیکھ رہی ہوں اور میرے music teachers بہت سارے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شاملہ ونوت کمار ہے جنہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا music کے جو basics ہیں انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے اور کرناٹک classical سے شروعات کی تھی میں نے اور اس کے بعد جو بھی میرے سکول کے music teachers تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے کمپٹیشن کے لئے تیار کیا ہے جیسے مجھے لداجی کے جو گانے تھے وہ سکھاتے تھے سکول میں کی کیسے اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کیسے کمپٹیشن میں کیسے گانا چاہیے کیسے مائک کو فیس کرتے ہیں یہ سب مجھے میرے teachers نے سکھایا اور آج میں جس position میں ہوں یا جو بھی میں نے گانے میں سکھا ہے یہ سب I owe all this to my teachers منجری جیسا میں نے پہلے کہا تھا بیچ پیچ میں گزلیں ہوتی رہیں تو خوش نما بھی ہوگا اور گزلوں کی جو مہک ہے آپ کی وہ بکھرتی رہے گی تو ایک گزل اور ہو جائے جی میری ایک بہت فیورٹ گزل ہے میں وہ پیش کرتی ہوں ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کس نے تو ڑا دل ہم آ کس نے تھوڑا دل ہم آ را یہ کہانی پھر سہی ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تبھی تو سیکھیں گے موسیقی